اسلام علیکم دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک بھارت میں لوگوں کے مذہب جو بھی ہو ان کے اولاد ہمیشہ ان کے بچے ہی ہوتے ہیں ان کا مقام بچے کا ہی رہتا ہے تاکہ بچوں کی عمر جو بھی ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی بہت بڑی کوبی ہے ہندوستان میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگ بے ارنڈالج اسی خصم کی تحضیب میں مبتلا ہے اپنے اولاد کبھی بچوں کے ہس سے باہر نکلتی نہیں ہے یہاں امریکہ کی بات ہی کو چاہو رہا ہے یہاں جب لڑکا یا لڑکی سترہ اٹھارہ یا بیس سال کے ہوتے ہیں تو وہ الگ کر دیے جاتے ہیں ان کی زندگی اپنی ہو جاتی ہے ماں باپ سے ان کا رشتہ ہوتا ہے مگر ہفتے میں ایک بار کا مہمان کی طرح ہفتے میں ایک بار آتے ہیں ماں باپ سے ملتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں ان دو تحضیبوں میں افضل کس تحضیب کا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ماں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا جہاں تک تعلیم کی بات ہے یہاں گھرے لو تعلیم بھی ہوتی ہے ہوم اسکول کہتے ہیں پوبلک سکول بھی ہوتی ہے جو کہ امریکہ کی سرکار سے چلائی جاتی ہے پروائیٹ سکولز ہوتے ہیں یہاں فیس بہت زیادہ ہوتی ہے اور چارٹریڈ سکول بھی ہوتی ہیں یہ خسم کا سکول ہے مگر پوبلک سکول میں امریکہ میں رہنے والے اکثر لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کیلئے بھیجتے ہیں یہاں سب کچھ فری ہوتا ہے یہ بڑی بات یہاں کی جہاں تک تعلیم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوم اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایک ایکزام دے کر کالیج میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں تعلیم میدان میں اس طرح کی باتیں یہاں پائی جاتی ہیں یہ میں سن رہا ہوں جہاں تک باہر سے آئے مسلمانوں کا سوال ہے وہ اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے ایسے اسکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے ایسے اسکول جہاں تک مجھے علم ہے کم بھی ہے مگر جو بھی ہیں وہاں میرا خیال ہے کہ اچھی تعلیم ہوتی ہے حفظ کے لئے بھی موقع ملتا ہے اور اسلامکس بھی پڑھایا جاتا ہے میرا تو نبی کی جلسے میں شرکت کرنے کا موقع ہوا وہاں بھی بچے آئے ہوئے تھے انہوں نے کئی سوالات کے اچھے جوابات دیئے اسلامی نظریہ کو زیادہ سے زیادہ بچوں میں پیدا کرنے کے لئے یہاں مسلمانوں کی جانب سے اچھی کوششیں ہو رہی ہیں مگر وہ کہاں تک کامیاب ہیں اس کے بارے مجھے اچھی جانکاری نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں ہندوستان میں جینی تعلیم کا بہت اچھا انتظام ہے یہ بچے کو ایک مدرے سے ہمیں بھیج سکتے ہیں داروں لولو ہمیں بھیج سکتے ہیں بڑے بڑے مدرے سے ہمیں بھیج سکتے ہیں اور انہیں مولوی مفتی بنا سکتے ہیں آئلہ تعلیم ہندوستان میں بہت زیادہ ہے اس کے بہت بڑے بڑے مدرسی ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے بھی بچے آتے ہیں اور انہیں مدروں سے ہمیں تعلیم حاصل کرتے ہیں بہت سے مدرے سے آئیسی ہیں جہاں سب کچھ مفت ہوتا ہے رہنے سہنے بھی مفت پڑھائی رکھائی بھی مفت سب کچھ مفت ہوتا ہے میں ہندوستان کا مسلمان ہوں میں ہندوستان کی اسلامیت کو ہی پسند کرتا ہوں آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے میرا خیال ہے جو مسلمان ہندوستان میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے خیالات سے متفق ہوں گے سب کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے اپنا ملک پیارا ہوتا ہے حب البدنیمینا ایمان بھی کہا گیا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا ملک بہت پسند تھا ہمیں اپنا ملک کو ہندوستان بھی بہت پسند ہے ہر یک کو اپنا ملک پسند ہے اپنے ملک سے محبت پریم سب کچھ ہونا چاہیے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو مختلف خسنگ کی سوچ کے ساتھ پیدا کیا ہے کہیں کوئی تحزیب تو کہیں کوئی اور تحزیب فرق ہے اسی لئے قرآن مجید میں کہا بھی گیا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكْرِيُمْ وَأُنْثَا وَجْعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَخَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اِنَّا اللَّهِ عَلِيمٌ قَبِيرٌ مقدار میں تو آج خبریں میں مجھے کوئی زیادہ اہمیت نظر نہیں آئی مناسب سمجھا کہ میں امریکہ اور ہمارے ملک بھارت کے سلسلے میں ہی چند باتیں کہہ دوں امید ہے کہ یہ باتیں بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی اور سوچنے پر مجبور کرتی ہوں گی لَكُمْ دِينُ کُمْ بُلِيَ دِينَ اچھا تو بھی اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں گی خدا حافظ فی حمان اللہ